موسیقی جی ناظرین السلام علیکم بعدے کے مطابق اس منڈے ہم پھر حاضر ہو گئے آپ کو ایک اور پرسنالیٹی سے ملوانے کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ پرسنالیٹی کے بارے میں تھوڑا ساپ کو پتا دوں بیسے آپ دونوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن آج ان میں سے ایک کو ہم سرپرائز دینے جا رہے ہیں جی ہاں آج ہم اپنے بہت ہی پیارے بہت ہی ٹالٹیٹ دو آٹسٹ میہ بی بی ہے ماشاءاللہ سے وہ جویریہ سعود یعنی کہ سعود اور جویریہ ساں ملنے کے لیے جا رہے ہیں ابھی ہم گھر نہیں جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں جویریہ کے مورننگ شو پہ آپ کو لے کے تاکہ آپ بھی دیکھیں جویریہ کو سرپرائز کریں گے آپ لوگ کے لیے تو سرپرائز ہی ماں مورننگ شو پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ماں اور کون کونس آٹس موجود ہیں ان سے جانے گے ان کے بارے میں اور شو کو دیکھیں گے اور دیکھیں گا کہ بہائنڈ دے سین کیا کچھ ہو رہا تھا جب ایک مورننگ شو آپ لوگ کے لیے پیش کیا جا رہا تھا تو جناب چلتے ہیں اس سفر کو جاری رکھتے ہیں اور جویریہ تک پہنچتے ہیں چلیں جی آپ سب کی فیوریٹ جویریہ جلیل سے ملنے کے لیے ان کا مورننگ شو ہے آج انجوئے کرتے ہیں مورننگ شو کو گھوتاوہ دیکھتے ہیں گیس تو میں بہت دفعہ آئی ہوں اب میں ملوانے والی ہوں ان تمام لوگوں سے جن کو آج آج کے شو میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں تو ہم پہلے ملوارے ہیں نہیں نا یہ شو تو پہلے آنیر جائے گا کیونکہ لائیو ہے اور ہم جائیں گے منڈے کو آنیر پر کوئی بات نہیں میرے ساتھ اس وقت دیکھیں کہ آپ بھرپور لوگ موجود ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں سینئر ہوں تم سب سے میں حد ہو گئی ہے ہنان ہنان وہ نوید رضا کا مو ہی ایسا چھپا دیا جائے مو کیوں چھپا رہے ایسے کون سکتے ہیں خود آجاتے ہیں اور یہ عزمہ ہے عزمہ کیا حال ہے وہ اچھا شو کریں مرشاہ یہاں میں اپنے شو کی بات نہیں کرنے آئی ہوں یہاں میں آپ اور یہ میرے بھائی اور پلوشا پلیز 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 یہاں ہم ان سے جلدی جلدی جانیں گے جویریہ کے بارے میں اندر جانے سے پہلے ایاس جویریہ کو ایک ورڈ میں ڈیفائن کریں سویٹ زندگی مارکی فل اپ لائف یاروں کی یار سویٹ آٹ اور میں اگر کہوں تو ہزو واہد انٹیر کی واہد پرسنالٹی جو جب جہاں چاہے جس کو چاہے جس طرح چاہے حساس مارکی فل بات چل رہی ہے آئیے ذرا چھاپا مارتے ہیں مرجے 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 اسلام علیکم و اللہ علیکم السلام سبح سبح خیریت ہے سویٹ 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 اب آپ پاگل ہو گئے تپر دیکھ کے آج آج ایک ٹکٹ پہ دو مزو ہونے والے آپ لوگ آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ آج ہم اپنا شو لے کر آئے ان کو ہم نے ایک تو سب سے پہلے سوری برنی آپ کا نام تھب جانتے آج سب آپ کو دیکھ بھی رہے سکرین پہ خیران بھئی نینی تھانکیو ویلکم ٹو سترنگی تھانکیو جی آپ ہماری لیے بہت ہی عوری بل گیسٹ ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس آئیں گے بہت شکریہ آپ کو کیسا لگ رہے کہ آج ہمارے پاس آئیں گے ان کے لیے کیا سرپرائز ہم نے رکھا تھا ہم نے ان سکھا تھا ہم آپ یہ گھر سے سٹارٹ کریں گے جب آپ گھر پہنچتی ہیں تو پھر ہم نے ہماری ٹیم نے پلان گیا کہ نو مزہ تو تب ہے ہم ان کے سیٹ پہ جائیں ان کو سرپرائز کریں آدینس کو سرپرائز کریں اور لوگ کو یہ بھی تو پتہ چلے کہ مورننگ شو ڈیورنگ شو کیا کیا چیزیں ہوری ہوتی ہیں کتے گھپلے ہوتے ہیں کتی چیزیں ہوتی ہیں آرٹس لیت ہوتا ہے چیزیں میک اپنے بہت ٹائم لگتا ہے میک اپنے ٹائم لگتا ہے تو بہت جلدی آگئے بھی میں نے گانے کی ریہرسل بھی کرنے کی اور یہ سب میری تیمی ہیں میجھے بسا رہی کہ آج ہم نے کیا 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 یہ پورا یہ سبب آپ پڑھتی رہیں گے اور یہ سبب انہیں رٹا رٹایا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اور وہ پیدا ہی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں یہ وہ ہیں خاتون جن کو سب کچھ آتا ہے کرنا لیکن ہم تو تنگ کریں گے آج ہمارا پورا دیل ہے ہم تنگ کریں لیکن پڑھنا منٹ آگئے ہم مجھے ریہرسل بھی کرنے چلیں چناب ریہرسل کریں یہ بھی تو جانے جتنے یہ سر لگاتی ہیں کتنا ریاز کرتی ہیں کتنا شکیل کرتی ہیں بھی تو پوچھے ریاز ریاز کرتی ہیں نہیں کچھ بھی نہیں کرتی بس ہمیں آگے ہوتا ہے جو ریاز ہوتا ہے چلیں بھائی اب درہا مہا چلکے ان کی ٹیم سے بھی بات کرتے ہیں یہ ہمارا بینڈ ہے یہ ازر بینڈ اور یہ کاشی بھائی سلام علیکم جی سالنکم کاشی بھائی آپ کو تو ہم سنتے رہتے ہیں یہاں بھی آتے ہیں لوگ سکرین پر دیکھتے ہیں یہ بتائیں کہ اگر ان کو ریٹ کریں گے ازر آرٹس ایک سٹار ہونے کے حوالے سے ازر سنگر آپ ان کو ریٹ کریں تو کتنے نمبر دیں گے میخواہ سنگر آپ ان کو 70% ملنے چاہیے ملنے چاہیے 70% ازر تم بتاؤ ازر سنگر آپ ان کو 70% کرنادی ہے کاشی بھائی بھائی بلکل موسیق کو سمجھتی ہے سمجھتی ہے اب کیا فائدہ ساتھ میں کرنے کیا پہلے تیز تمر کارو دیئے میں نے اب میں بتاتے ہیں زیادہ ریٹیں سعود کے لیے ہیں سعود کو کس ریٹ کریں گے نہیں ان کے لیے دارا ہے مجھے ویسا آپس کی بات ہے یہ میری دوست ہے لیکن سعود 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 میں لگتا سعود 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 چاہیے وہ فیملی کا بھی ایک اثر آتا ہے بلکل 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 اور ہم لوگ بڑے انجوائی کرتا ہم لوگوں کو سکرین پر دیکھ کے ایک دفعہ آدیان سے پوچھیں گے آدیانس پلیز مجھے بتائیں Jaberia as a host یہی آریانس بہت اچھی ہے یہ لوگوں کو پیار ہی ہوتا ہے ہم نے بلکل پیمنٹ ملنے والی ہیں اور سبھہ انجوائی یہی لوگ دیتے ہیں جس میں لوگوں کو انجوائی نہیں دیتے ہیں ہماری انجوائی دیتے ہیں تو ابھی آپ لوگ کیا رہنسل کریں گے میں آپ لوگ بیچ میں بلکل ہیاری کیونکہ تائم بہت کام ہے میری جو ٹیم مجھے ہمیشہ کہتے ہیں آپ زیادہ گانے دیا کریں آپ گانے دیا کریں اور میں اپنی ٹیم سے ہمیشہ کہتے ہوں جتنے میرے پروڈیسر ڈیریکٹر اور میری جتنی بھی ٹیم ہے سترنگی کی میں کہتے ہوں کہ دیکھیں ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ موسیق بجے اور میں نہ گاؤں میں بریک میں گاؤں ہوں چلے اور آج میں لگتے ہیں میری رہیرسل نہیں ہونے والی آج میں شوکتانا نہیں آنے والی لگا 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 ابھی ہم سائٹ پر کھڑے ہو موسیقی موسیقی سردیوں میں ہی عشق محبت کی بھی آجاتا ہے تو جیسے اس نے کہا جب کوئی میں کہا بڑی لمبی گلت کی گلتی پڑے گئے کوئی ایک ایک کوئی ایک بھائی کیا ہو گیا ہے اچھا جناب بغ بہت ایزی سے نکل رہا ہے اور اس نے اپنا مورننگ شو سٹارٹ کرنا ہے یہ ساری بات ہیں بے فکر ہیں بہت ساری بات ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے اکھٹی کی میں ہم ان کے ساتھ گھڑ تک جائیں گے سوڈ سے ملیں گے سوڈ کی ساری آج کی ان لوگوں کی دن کی پوری روٹین ہم نے جانی ہے لیکن اب کام ضروری ہے آپ پلیز جا کے اپنا کام سٹارٹ کریں سٹارٹ ہونے والا ہے اور چلے جی چلے شروع کریں کتنا ٹائم رہ گیا پانچ منٹ پانچ منٹ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ چلوں شروع شروع ہونے سے پہلے ایک سیلپی تو لازنی ہوتی ہے کیوں چلے جناب جبیریے کتا ہم چھوڑا آئے ہیں ان کے سٹوڈیو میں کیوں کہ ان کے ایک میٹنگ ہوتی ہے مارننگ شروع شروع ہوتا جناب اب وہ ایک میٹنگ کریں گے کل کا شو لائنا پوکا ہم یہاں پہنچ گئے جبیریے گھر پہ تاکہ ہم سوڈ سے مل سکے آئیے اب میرا کوئی شوق نہیں تھا میں آیا تھا کسی گام سے ہاں پہ شاڈی اٹین کرنے آیا تھا پھر میں لگ گئے گھر میں تو ہم انٹر ہو چکے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ گھروان کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ گھر میں آ چکے ہیں جیسے کہ جویری کو نہیں بتاتا کہ ہم ان کے مارننگ شو میں بہت چکے ہیں کہاں ہیں مجھے لگتا ہے اوپر ہیں جلدے چپ کر کے اوپر آماز نہیں کریے گا چھاپا مارنے کا اپنے ہی مزا ہے ویسے سما والے مشہور بھی ہو چکے ہیں چھاپا مارنے میں چلے چلے جانتے ہیں ایسا کیا ہو رہا ہے اوپر اے واہ کیا ہو رہا ہے پورا گھر خالی ہے صرف ہم ہی ہم ہیں ہم تو راچ کرنے والے ہیں اس گھر کندر کوئی ہے ہیلو اسلام علیکم ہم نے کہاں ایک چھاپا تو مارا جائے آپ کے ساتھ ہوتنا چھاپا ہے باقاعدہ چھاپا ہے اچھا یہ بتائیں کر کے رہے تھا ہم آجیں وہاں پہنچ جائیں آج 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 ہیلو ڈال ہیلو ہیلو کہاں سے ہم مارننگ شو پہ گئتے ہیں سبا سبا نیہار مو ہم ناشتہ کریں گے ہم نے کہا ہم ناشتہ کریں گے میرے بی بی نے آج کیا کھایا چائے پاپا یہ تو خالہ بھی یہی کھاتی ہے چائے پاپا مزے کا ممک انصار ہو رہا ہے نہیں ہے نکیل وہ تیار ہے سکول کی تیاری سبردست اچھے یہ بتائیں سعود آپ کی فیملی کا جس طرح کا بیک گراؤنڈ ہے ماشا اللہ سے آپ کے والد صاحب مرہوم نے مشہور کاری آپ کے چجہ تیم مشہور کاری آپ کی پھپو منیوہ شیخ میری بہن پاکستانی پہلی کاریا تھی دیکھیں ماشا اللہ سے واحد پہلی کاریا تھی جنہوں نے فرس پرائس لیا تھا سبحان اللہ اور پھر ان کی بڑی نات بڑی مشہور ہوئی تھی سب گاتیں آئیں وہ عربی نات تھی وہ ان نلتی ہے ان نلتی یاری حیصبا یوم اللہ اچھا تلفز آپ کا ماشا اللہ سے ابھی ہم نے رمضان میں آپ کو ایک دفعہ پھر سنا اور بہت اچھا لگا کیسے آ رہا ہوا تھا میرا کوئی شوق نہیں تھا میں آیا تھا کسی کام سے یہاں پہ شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا ہم جب شروع شروع میں انگلینڈ گیا مرحوم مہین اختر صاحب خالد باز ڈار تھے اس درامی کا نام تھا اس میں میں گیا اس ستیج کرنے درامی اور خالد بازل خالد بل ارITE چاہتے ہیں from ما کب الفرد شروع 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 گیا امریک移 لوکsho видите اور اس سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجھے گفر صاحب کہلے ہیں یار علیاز رشید نے تمہیں پک کر لیا انہوں نے محمدلی کو کیا تھا اجاز کو کیا تھا شمی مارا کو کیا تھا جس کو انہوں نے ہاتھ رکھا ہے وہ اس سٹار بن گیا تو میں ہسنے لگا میں نے کہا میں کہا میں بنوں گا میں اپنے کام کروں گا میں چلا گیا مجھے ساتھ میڈم شریم مارا کے گھر وہاں پہ ان کا کھرینی پہ تاریخ روٹ پہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجھے مرہوم دابیر الاسن صاحب نے دیکھا میں نے شمی وارا نے دیکھا تو کہلے بھائی اس کو لے لے فیلم میڈم کہلے یہ جگہ نہیں ہے ایک رول ہے چھوٹا سا کہیں گے میں کرا دیتی ہوں مجھے کہلے میاں لگ جاؤ تم نکل جاؤ گے آگے میں نے کہا اچھا پھر میرا یہ سوچ کی یار استمبول گھوم لوں گا چلو یار دو بہار فیلمیں برن رہی ہیں اللہ کی قسم میرے یہی سوچتی صرف چلو یار بہار گھوم لیں ہی رو بننا ہی نہیں تھا میری سوچ ہی کچھ اور تھی چلو یار اچھا ایک مہنے گھومیں گے ایک مہنے گھومیں گے اس کے بعد استمبول پہنچا استمبول جب پہنچنے کے بعد فیلم میں میرا ایک رول یہ تھا کہ میرے چار سین تھے بس چار سین تھے اور اس میں ایک ڈیتھ تھی میری بس جب وہ میں نے پہلا شورٹ دی ایک شورٹ میں نے ایکشن کیا تو اگر وہ شورٹ ڈھونڈ کے ضرور لگائیے گا میری جو فلانکی گے تھی اتنی تھی پنکی جا رہی تھی فیلمیں دیکھیے گا وہ live اور آپ کو خود ایکشن کرتا ہوں میں تایکاوانڈو کیا فیلم کے لئے ایکشن ڈانس اچھا یہ مجھے آتی تھی چیزیں بہت شوق تھا ڈانس کا ایکشن کا تو وہ میں نے جب ایکشن کیا تو سب ہل گئے اب میں نے کہا کہ جو میری انٹری بنائی اور نے کہا آپ ایسے آجائیں میں نے کہا ایسے تو نہیں ہوں گا میں ایسے تو سب آجاتا ہوں میں نے ایکروبٹ کر کے انوانڈ تو وہ کہلنے کہ کٹ یار یہ کیا تھا میں نے کہا بس یہ تھا یہ فلم دیکھئے کہ اس میں ہیں یہ اوہو فلم اس سین ہو رہا ہے لڑکی اغوا ہو رہی ہے موسیقی 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 اس سکول میں کیا چلتا ہے چھتا ہے اب میرا شبれた مcoہ مدوم فرس کی کوئی تمام کرخاص ہی تمام کرنا اجتا ہے یہ فر Pill یہی حسین ہے کہ اگر if عصے سپس آئ KLV اجتا ہے تو انفیر Рitol یہ ایتا ہے انفیر ہے یا افیر میں رہیے سب بھی جانیں گے ہم جبیریہ کے ساتھ جناب یہاں لیتے ہیں کہ بریک بریک کے بعد ملتے ہیں یقیناً جبیریہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اور پھر دیکھیں کہ کتنی باتیں انہوں نے چھپائی ہیں کتنے وہ باتیں جنہوں نے سچ سچ بولی ہیں سب جبیریہ سے بھی جانیں گے اور یقیناً اور مزید بہت ساری ایسے سوالات میرے پاس موجود ہیں جو ابھی کرنے باقی ہیں پھر دیکھیں بریک بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے اگر میری زندگی میں کوئی ہوتا تو آج آپ نہیں آتی وہ ہی میری زندگی میں ہوتا آپ نہیں ہوتا اگر آپ سے کہا جائے کہ جویریہ میں اگر کوئی چینج کرنا ہوتا آپ آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہم سما کے مہمان میں آج ہم آپ کو ملوارے ہیں سعود اور جویریہ سے جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا بریک کے بعد جویریہ ہمارے ساتھ ہوں گی جی ہاں وادے کے مطابق جویریہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اب سعود نہیں ہے ہم نے جان کیسا کیا ہے کیونکہ اب جانیں گے جویریہ سے کچھ دل کی باتیں کچھ راز اگلوائیں گے تب تک سعود چینج کر کر آتے ہیں ویلکم کرتے ہم گے جویریہ کو ویلکم تم بتاؤ ایزا وائف اب ایک فلم سٹار سے شادی کیونکہ ہمارا تو چھوٹا میڈیم ہے نا ٹی وی ہمارا بڑا چھوٹا میڈیم تھا ہم لوگوں نے ساتھ کام کیا جب فلم سٹار سے شادی کی تو کون سے والے وہ خوف تھے جو دماغ میں اور دل میں تھے اور کون سے خوشی تھی جو بہت زیادہ تھی پہلی دفعہ رشتہ آیا اور میری پوپو نے بتایا کہ وہ لوگ رشتہ لے کر آئے ہیں بھانجی نے فون کہا کہ ہم ملنے آنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا کس کا رشتہ آپ نے کہا صحبہ نے کہا نہیں 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 میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ کہا کہ وہ رشتہ لے کر آئے ہیں تو میں نے پھر امی سے دادی سے پوپو سے یہ کہا میں نے کہا میں کیسے کر سکتے ہوں کسی فلم سٹار سے شادی انتے سکینڈل ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا تو میری دادی نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا جو شخص ڈیریکٹ تمہیں رشتہ بھیج رہا ہے بجائے اس کے کہ تمہارا فون نمبر لیتا یا کسی بھی بہانے سے بلا سکتے ہیں تو یا کوئی ایسی ویسی بات کرتا ہوں وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر آدمی ہوتا ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے جس نے اپنی فیملی کو بھیجا ہے عزت دی ہے ڈیریکٹ رشتہ بھیجا ہے بغیر یہ جانے ہوئے کہ تمہارا فاسٹ کیا تھا یا تم ابھی کیا کر رہی ہو یا تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا ہے تم نے ایک بڑے پیک پر اپنے کام کو چھوڑا میں ہم سب امید سے کر رہی تھی اس وقت وہ بھی کر رہی تھی اور ایک ٹائن تھا جویریہ جلیل کا نظر آتی تھی ایک ہمارے پاس بڑی پاورفل ہیروین ہماری موجود ہے ہم کہتے ہیں سعود آپ ہماری ہیروین لے اوڑے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سعود نہیں لے اوڑے سعود سے پہلے انہوں نے چار سال پہلے ہی خیر بات کہہ دیا تو کام چھوڑ دیا دل بھی نہیں کیا کہ اتنی بیزی لائف ہوتی ہماری شو بیس سادیا جب کسی جیس سے دل آپ کا ہٹ جائے نا کیونکہ دیکھیں آپ جب بھی میں ہر لڑکی کی یعنی آپ کافی ہیڈ سٹرونگ ہوں میں سوچ لیا تو بس کر گوجی رہا کیونکہ دیکھیں خاص کر لڑکیوں کی بات میں کہہ دی ہوں مرد حضرات تو پھر بھی فیصلہ کرنے میں وہ تو ان کی ٹھوڑی غیرت بھی ہوتی ہے تو ایگو کے حساب سے بھی آگے نہیں کرتے جو کہہ دیتے لڑکیوں کا تھوڑا یہ تھوڑا سی وہ ہوتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے وہ لیکن میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی بھی لڑکی کوئی بھی لڑکی ہو تم نے میرے ساتھ کام کیا میں نے تمہاری پرڈکشن میں بھی کام کیا ہے بلکل میری فرس پرڈکشن اور ہم لوگ اتنا آرام سے کام کرتے تھے تو جب کوئی بھی لڑکی کسی بھی فیرڈ میں ہو جب اس کو ایسا لگتا ہے کہ عزت میں تھوڑا سی بھی کمی آرہی ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ لڑکی اس جگہ پر ایک سکنڈ بھی ٹھہر سکتی ہے تو پھر میں نے اس لے کام چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر جب میری سعود سے بات چیت کا ہوا سلسلہ میں بڑی دریوی بھی تھی لیکن میری دادی نے امی نے سمجھایا پھپو نے سمجھایا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں سعود میں ایسا کوئی چام نہیں تھا دادی پھپو نے سمجھا دیا تو ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے چام نہیں مجھے تو در تھا لیکن ایک ہوگا تو کس بات ہوگا ویسے اب یہ جانیں گے لیکن ہم جانیں گے لیکن ہمیں یہ کچھ دل کی باتیں جانیں گے باہرحال ہوتا تھانا پھر میری سپس پاس سٹارڈم آپ لوگ بارے نہیں لڑکیوں کا خواتینری ما میرا ہاں کتنی ساری ہرتوں کا یہ وہ سارے ڈڑ جب ان آپ سے پہلے پوچھ رہتے دیکھنا میں بتاؤ گے چوب ہو جائے میری باری ہے تو پھر انہوں نے مجھے خود فون پہ ہی سب کچھ باتا دیا کہ بھائی وہ میرا کوئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا صبح ہوگی بتا دیا میں بدنام زیادہ تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور آپ جا کے کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں خواتی میں آپ کو نمبر دیتا ہوں جن کے بھی بولیں پھر اچھا ریشم کی ایک بات تھی کہ ریشم نے ان کے بارے میں مجھ سے ایک بات کی ریشم نے کہا کہ سعود وہ واحد انڈسٹری کا لڑکا ہے جو کہ بہت عزت کرتا ہے عورتوں کی اور اگر کبھی اس کا ایسا افیر بھی ہوتا ہے تو کسی کو کانو کان پتا بھی نہیں ہوتا نہ وہ چیز ٹھک کے بولتا ہے نہ وہ شو مارتا ہے اور میرا تو بڑا اچھا بھائی ہے اور اس نے ہمارے ساتھ بہت خیال رکھا ہے بڑے ہمارے کام کی ہیں تو خیر انہوں نے مجھے فون پر سب کچھ بتا دیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے ٹرسٹ کیا میں نے میرا جو بانزی تھا میں نے ان کو بتایا ان کا جو تھا انہوں نے مجھے بتایا اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میری زندگی میں ہوتا تو آج آپ نہیں آتی وہی میری زندگی میں ہوتا آپ نہیں ہوتی اور ہم نے ایک بات کی کہ جب شادی کی تو ہمارے مجھے بتا دیا کہ نکاح ہم اپنی کریں گے تاکہ لوگوں میں کوئی کہانییں شروع ہو جاتی ہیں اور ہم نے کسی کو بتایا نہیں کہ ہمارے رشتہ ہو گیا ایکچولی میں نے اپنا فون بن کر نمبر چار سال سے بندی تھا کیونکہ میں چھو بیس شور چکی تو میں نے اپنا نمبر چینج کر لیا تھا پھر گھر بھی نہیں آتا تو گھر بھی چینج ہو گیا تو نہ کسی کو گھر پاتا تھا نہ کسی کو نمبر پتا تھا صرف شان ریمبو اور ارباز وغیرہ کو پتا تھا ان کی سائیڈ نا پورے سسرال کو بتایا اور ہمارے کسی کو بھی نہیں پتا تھا پھر جب میری منگنی ان کے ساتھ ہوئی ہے جس دن شادی کی تاریک کی گئی پھر آکف کو اور آکف کو میں نے بلایا تو آکف کو ظاہر ہے پھر پتا تھا اس کے بعد جب شادی ہوئی تو آج شادی والی رات آپ مجھے تیار کرتے ہیں جو کہ تمہیں کسی پتا نہیں ہے تم نے مجھے تیار تم نے میرے بال بنایا راتے ہیں جوڑا بنایا پنز لگائی دوپٹا سیٹ کیا جب شادی ہو گئی تو شادی کی رات ہے پیلے ہی نہیں ختم ہوئی پیلے ہی نہیں ختم ہوئی پیلے ہی نکالی پیلے ہی کچھ سا سے بھی زیادہ پنز ختم ہی نا ختم ہی نا ان نے کہا یہ کس نے دشمنی کیا مجھے لگتا ہے سبا تک پیلے ہی نکالتے رہے گی میں نے کہا یہ سادیا نہیں کیا ہے ہم نے تو اس رات بھی بڑا یاد بڑا ہے یعنی کہ میں بڑی خاص پرسنیلٹی میری رہیر کی شادی میں دیکھے بہت کچھ من تھا جسے کچھ محبت میں کیا تھا کیونکہ وہ بال وہ کسی طرح ٹھہر ہی نہیں رہتے لیکن اگن وہ بہرحال دولانوں کو اتنا ہی مشکل سا گزرنا پڑتا ہے صحیح ہستے کھلتے ماشالا یہ زندگی گزی کوئی رگرت لگتا ہے لائف میں ہاں ایک ہے میری دادی تمہیں تو پتہ ہی ہے تمہیں تو ملی رہی ہو اور دادی نے ہمیشہ میرے لیے بہت دعائیں کی ہے ماں باپ کی بھی دعائیں ہیں لیکن دادی جو تھی وہ بالکل میری ماں کی طرح ہی تھی وہ ایک پشتاوہ زندگی سے نہیں جاتا اور میں سب کو کہتی ہوں کہ بھائی ذرا سی بھی اپنے والدین کی یا قریبی لوگ کی اگر آپ سنیں کہ طبیعت خراب ہے تو فوراں ان کے پاس جائیں آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو آپ فوراں وہاں جائیں کیونکہ وقت اور لمحہ ہمیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وقت آپ کو بتا کے نہیں آتا کہ کب کہاں کیسے وہ آپ سے کس طرح اپنے چاہنے والے کو دو لے جا سکتا ہے یہ رسپیکٹ یہ پیار ہمیں اسی طرح دینا ہے بٹ اگر آج بھی وہ ہماری دعاوں میں موجود ہیں کیونکہ جو جو جویریا کی دادی ہیں وہ ہم سب کی دادی ہیں کیونکہ ہم سب انہیں دادی ہی بولتے تھے اممہ بولتے تھے اور اممہ ہی بولتے تھے اور میرے خال ہم سب ملیں تھوڑا سا اس موڈ کو چینج کرتے ہیں کوئی ایک ٹپ دیتے جائیں دونوں الگ الگ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے مرد کے پاس کیا ٹپ ہے مردوں کے لیے عورت کے پاس کیا ٹپ ہے عورتوں کے لیے پہلے آپ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مرد کو مرد بن کے رہنا چاہیے لیکن کہیں 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 تھوڑا سا سننی بھی جائے اپنے آپ کو ڈاؤن کر لے تاکہ عورت کا ردبہ اوپر ہو جائے واہ زبردست یعنی کہ باہرال آپ کی جو پرسنالیٹی وہ تو وہ ہی رہے گی مرد تو مرد ہی ہے لیکن اگر آپ کسی کی سننیں گے میرے کہنے میں ساڑی دنٹوں انتر کے پیر پکڑ لیے میں بس یہ کہوں گے کہ ریسپیکٹ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر دو لوگ آپس میں ایک دوسر کو پسند نہیں کرتے تب بھی زندگی گزر جاتی ہے اگر اندرسٹیننگ نہ ہو تب بھی زندگی گزر جاتی ہے محبت نہ ہو تب بھی زندگی گزر جاتی ہے لیکن اگر رسپیکٹ نہ ہو تو زندگی گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور دوسری بات یہ بھی کہوں گی کہ دو لوگ کے بیچ میں بس کسی تیسر کو نہ آنے دیں ابھی بھی زندگی اپنے فیصلے خود اب وہی جو میں بھی کہتا ہے اس کے بغایر میں ایک بات کہی میری باپ سے بھی نہ کہیں میں نے آپ دروں کو انٹرویو سناتا جس میں میرے حال جویری نے کوئی کہ ہم نے یہ دیسائیڈ کیا کہ ہمارے درمین کچھ بھی ہوگا تو نہ آپ کے گھر والے بیچ میں بولیں گے نہ میرے گھر والے جو بھی دیسائیڈ کرنے وہ ہمیں آپس پر کرنے کیونکہ وہ بیچ میں اس لیے نہیں بڑھے کیونکہ ہم نے ان کو بتائیں گے ہمیں ضرورتی نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ اپنے گھر میں ہے ہمارے گھر میں ہے ہمارے بیچ کے آ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا کل کو ہم یہ بھی بھی تو ایک ہی ہو جاتے ہیں لیکن جو رشتدار ہوتے ہیں ان کے دلوں کو جو بات رہتی ہیں وہ جانے سکتے ہیں وہ جاتی نہیں ہے زبردست جناب یہ گفتو ہو چلتی رہی کہ آپ ہمارے ساتھ سامہ کے مہمان میں میں اور آپ جائیں گے سعود کے جم وہاں دیکھیں گے آخر وائسی کونسے ایکسرسائز کریں گے جسے وہ ایکسرسائز کریں اور پھر بھی موٹے ہیں کوئی ایک چیز اگر کہیں جائے کہ سعود میں چینج کرنی ہو تو وہ کیا مزاج کے حوالے سے یا ویسی بہت ساری چیزیں چینجھ رہنی پڑھ گی کوئی ایک نہیں ہے کمسلن چھوڑی چیزیں ہیں کوئی اتنی خاص نہیں ہے عام نارمل لائسی غصہ کیسا ہے سعود کا غصہ غصہ ہے میرے لیے نہیں ہے مجھ پہ کرتے تھا میں دو ہاتھ آر آگے غصہ کرتی ہوں اس کے بعد ہی بچوں کہتے چلو بیٹا ماما کو دورہ پڑھا وایا باہر نکلو تم جیسے چل رہے ہیں تو مجھے ایسے چلنا پڑھ رہا ہے اچھا اچھا بہت لمبے بہت لمبے چوڑے آدمی ہیں اچھا سعود اگر آپ سے کہا جائے کہ جویریہ میں اگر کوئی چینج کرنا ہوتا آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا بہت دیر ہو گئی لیکن بیسی اگر دیکھیں یہ ایسی خواہش اچھا اگر ہم کہیں کہ ہم پوری کر سکتے تو پھر آپ کہہ رہے گے ہمارے پر جادو کا چراغ ہوں ہم بدل دیں کچھ چیزیں نہیں میرے خواہد سے تو ماشاءاللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہے نا کافی ٹیلنٹیڈ ہیں کافی سمجھدار ہیں اور شورٹ ٹیم پر ہم دونوں کا ہے شورٹ ٹیم پر اوہو تو پھر کیسے مطلب کون رکھتا ہے پھر دہ 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 ٹی وی پرڈاکشن کریں فلم کے بارے میں کب سوچیں آپ کا تو تعلق بھی بیگراؤنڈ فلم سے رہا اور اب ماشاءاللہ جس طرح فلم بن رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو ان کے بارے میں کیا رائے ہیں جو فلم بن رہی ہیں اور اس کو کس طرح ویلکم کرتے ہیں اور اپنی پرڈاکشن کب لے کر آرہے ہیں فلم میں دیکھیں جلدی کریں گے انشاءاللہ کچھ بجٹ کا مسئلہ ہے کچھ کام کا مسئلہ ہے تو دیکھیں ڈاکوشش کریں گے اچھی کچھ فلم کرنے کی کوشش کریں گے کمیرشل فلم ہو گی کچھ 100% کمیرشل ہو گی آرٹیسٹک فلم تو نہیں خدا نہ خات بنانے کے تیوی دراما نہیں ہوگی آرٹیسٹک نہیں ہوگی آرٹیسٹک نہیں ہوگی آرٹیسٹکا بہت اچھے سیونٹیزوں پر بہت بہت چیز منی ہیں آرناسر الدین شاہ فاروک شیخ اور ڈپتی نیوال اور اس طرح کے ستار نے دھوم اچھائی گئی تھی تو وہ دور چلا گیا اس وقت دو چار موویز تھیں تو کتنی بے شمال موویز بناتی تھی اور اب تک اس میں سے دو آرٹ موویی نکل آتی ہماری تو انتی کم بن رہی ہیں تو اس کے ساتھ موویز میں آرٹ موویی ہوتی ہے سمی آرٹ ہوتی ہے کمرشل ہوتی ہے تو ہم لوگ جو محول ہے وہ ہے کمرشل کا کمرشل موویز ہونی چاہیے اور کھڑی کھڑی ایکٹنگ کو ایک آدمی دکھی ہے وہ چلے ہی آرہا ہے جیسے ہم لوگ چلنا کافی دیر سے سب جائیں گے لوگ دیکھتے دیکھتے تو ایک آدمی اس کو تھک 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 پہلی ہوتا تھا کہ وہ ماں مرتی تھی تو ہیرو پہلے ہیوں ہوتا تھا پھر اس کے چار کلوز ہوتے تھے پھر اس کے چار کلوز ہوتے تھے پھر اس کی ایک لمبی لائن ہوتے تھے ماں میں تیرے کاتل ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا آج کے دور میں یہ ہے کہ یہ ماں مریہ اس نے یوں دیکھا ہے تھک کیا اور کلوز گیا ہے کٹ کر کے پہنچ گیا تھے ہوتا ہے ہفتے میں کتنے دن آپ جم کو دے دیتے ہیں دو تین دن چاہی جاتا ہوں تین دن تین دن بھی کینے نا میکسیم مرنہ گھر میں شروع جاتا ہے سبا سبا آپ جوس پی ہیں آپ کو جوس کی ضرورت ہے جتنی انرجی نٹائی ہے سب ڈال دوں واپس یہ ایک پالیسی ہوتی ہے بی بی کی فورا سے پہلے ہی تاکہ میاں زیادہ فٹنا ہو جائے پھر مجھ پہ وہ ہو جائے گیا لیکن جناب یہ ہستے کھیلتے جوویریا سعود ہمارے ساتھ موجود اور مولا انہیں اسی طرح ہستہ کھیلتا رکھے مارشلائن کے بچوں کی خوشیاں انہیں دکھائے اور ہم ان بچوں کی خوشیاں دیکھیں کیونکہ ہم سب ہمارے بکہتے ہیں سلیبریٹیز کے جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر سب کے بچے ہوتے ہیں پورا پاکستان جنت سے ابراہیم سے اسی طرح پیار کرتے ہیں مرحب سے سب پیار کرتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں کہیں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں میرحب کے ساتھ تصویر کچھا لیں تو مجھتی ہیں ہاں پلیس کچھوائیں آپ کہیں دور رہ جاتے ہیں تو جناب ہم اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں یہ سب دعائیں ہمیں یقینا آپ سے چاہیے یہاں ہم لیں گے دونوں سے اجازت آج کا دن بہت اچھا گزرا آج ہم نے صبح صبح سترنگی کے رنگوں میں مزید رنگ بڑھنے کی کوشش کری وہاں سے لے کر یہ شام کے سپہر تک تھائنک یو سو مچ اور ہم بھی شکریہ ادا کریں گے سادیہ تمہارا بھی ساما کی ٹیم کا بھی ساما کی ٹیم کا بھی ساما کے مہمان پروگرام کریں یہ ایک الگ ساما کے مہمان ہے کہ ہم مہمان بن جاتے آنکھیں مہمان کر دیں ساما پر ساما گانا ہو سیارا ہے جساما موج کا کاروا آج ہم سفر ہی لے چلا ہے کہاں مہ للا ناظرین سی کے ساتھ اب اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس منڈے نئے سلیبریٹی کے ساتھ نئے دن کے ساتھ ان کی نئے دن کی روٹین کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ